جی ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا یار ہمیں پردیسیوں کو سر فرست سر فرست ہمارا پردیس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اکامہ ریونی نہیں کر رہا ہے کفیل کمپنی مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ بھائی میں بولتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی زداد میں پردیسیوں کے اکامے نہیں ہیں اور ان میں سر فرست میں پاکستانی سمجھتا ہوں اور اس کے بعد کمپنی مسہسہ میں کام کرنے والے جو غیر ملکی ہیں ان کے جو ازاد کم کرتے ہیں وہ اپنے ہی کامے کہیں نہ کہیں سے بھائی سیدھے کر لیتے ہیں اچھا سر فرست مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ مسئلہ ہوتا ہے سیلری کا یعنی سیلری ٹائم سے نہیں مل رہی ہے یا میری بھائی تنہا جو ہے وہ دو تین چار کمپنی کے نیچے ہیں ایسے ہوتا ہے سر فرست یہ دو مسئلے ہوتے ہیں اگر ان میں سے آپ کے یہ دونوں مسئلے ہی کیجر کر دیے جائیں مثال کا طور پر آپ کا اکامہ آپ کے ہاتھ میں وہ آپ نے خود نہیں کروانا جب چاہیں کرو کروانے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تین ماہ کا کروانے شے ماہ کا کروانے ایک سال کا کروانے دو سال کا کروانے اس کے بعد اگزیڈری اینڈری یعنی کہ چھٹی جانا اور آنا یہ بھی آپ کے آتھ میں ہو یعنی کہ پاسپورٹ ہمارے آتھ میں ہے اور ہم نے پاسپورٹ پکڑا ہوا ہے سیدھا ائرپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگی ہے اور جا رہے ہیں وہاں سے جب دل کرے آ رہے ہیں بچ سال میں تین بار جائیں چار بار جائیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اگر یہ دونوں مسئلے کل ہو جائے تو یار پردیس پھر پردیس نہ لگے یقین مانے اچھا بارال سعودی ریویہ نے ایک نیا اقامہ متعرف کروا دیا ہے جی اس کو منفرد اقامہ سے متعرف کروایا گیا ہے منفرد اقامہ اس میں پانچ قسم کی خصوصیات رکھی گئی ہیں اچھا میں بولتا ہوں کہ بہترین قسم کی یہ چیز بنائیں گی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اچھا اس کو لے کونسا میرا بھائی سکے گا یہ بھی ایک ویسے نا سوچنے والی بات ہوگی اور ویسے اس میں سہولتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا جاتا ہوں میں کمال کی ہیں اس میں سر فرست جو سہولت ہے جی وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے خروج و اودہ کی پبندی نہیں ہوگی میں یہ ایک فرس نمبر پر اس کو رکھوں گا جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں یہ اقامہ جو بندہ بھائی کرے گا وہ بھائی خروج و اودہ یعنی کہ ایکزٹ ری انٹری کی اس کے اوپر پبندی نہیں ہوگی اس کا جب دل چاہے گا وہ ائرپورٹ پر جائے گا سیدھا ائرپورٹ سے سٹیمپ لگے گی سیدھا واپس جائے گا اپنے دیش چاہے پاکستانی چاہے انٹری چاہے کسی بھی کنٹری کا ہے ایک ماہ رہے دس دن رہے پانچ دن رہے چھے ماہ رہے بھائی اس کے بعد جب اس کا دل کرے واپس سیدھا ائرپورٹ سے انٹری کی وار لگے گی اور وہ سعودیہ میں انٹر نہ تو کوئی چھٹی لگوانی پڑے گی یہ بھی آپ کو کیلئے کر دوں گا ابھی تین ماہ کے چھٹی چھے ماہ کے چھٹی ایک ماہ کے چھٹی نہیں چھٹی والا معاملہ نہیں ہوگا اس میں خروج و اود اودہ کی پبندی ختم سیمپل سیدھی بات یہی ہے نا اور نہ ہی اس میں یہ ہوگا کہ کفیل کو کسی کفیل کو بولنا پڑے گا نہیں ایسے نہیں آپ خودی کفیل ہیں آپ نے ٹھیک ہے منفرد ہکامہ اچھا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر میں نے یہ پوری ڈٹیل لکھی ہوئی ہے سیکنڈ نمبر پر میں جو اس میں سہولت دیکھتا ہوں نا یہ بھی بہترین ہے اور وہ کونسی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی اولاد یعنی کہ آپ اپنے بیٹے ہیں بیٹی ہے اپنی بیوی اگر کوئی خاتون یہ اگرامہ لیتی ہے تو اپنے چاہے شہر کو ٹھیک ہے چاہے اپنی اولاد کو وہ ان کو بلوا سکتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ وہ کسی وزڈ ویزے کے طور پر آئے ہوئے نہیں وہ آپ ہی کے زمرے میں شمار ہوں گے اور ایسا یہ بھی آپ کے لئے کر دوں میں کہ جو آپ کا منفرد اگرامہ ہوگا وہ آپ ہی کے زمرے میں شمار ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے اس میں وزڈ ویزے والا جو چکر ہے نا وہ ایسے ہوگا کہ آپ کسی رشتے د وزڈ ویزہ کو بلوانا چاہتے ہیں یا کسی اور بندے کو اس کے لئے آپ اپنے نام سے وزڈ ویزہ نکال سکیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ جو بندے جو گیار ملکی یہ اگرامہ رکھیں گے بھائی منفرد اگرامہ وہ اپنے نام سے وزڈ ویزے بھی نکال سکیں گے اور چاہے کسی رشتے دار کو چاہے کسی کو بھی سعودیہ میں بلوا سکیں گے وزڈ ویزہ نہیں نکال سکیں گے یہ کلیر کر دوں میں وزڈ ویزہ نہیں ہوگا اس میں وزڈ ویز وزڈ ویزہ نہیں ہوگا وزڈ ویزہ وہ نکال سکتے ہیں اور ان کو بلوا سکتے ہیں اچھا وزڈ ویزہ ابھی تین ماہ کا بھی ہوتا ہے بھائی ایک سال کا بھی ہوتا ہے ایک سال کا جو وزڈ ویزہ آپ کو بتا ہے اس میں ہر تین ماہ کے بعد آپ نے ایک سال کے لئے بھی بلواتے ہیں تو ہر تین ماہ کے بعد اس بندے نے ایکزڈری انٹری کرنی چاہے وہ بھائی اومان چلا جائے چاہے کتر چلا جائے چاہے دبائی چلا جائے یہ اس کی مرضی ہے یعنی کہ آج جا رہا ہے تین دن کے بعد واپس آ رہا ہے نو ٹینشن آپ کے ساتھ کام کریں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ بھائی اس کے کفیل ہوں گے یہ بھی کلیے کا دو اس میں آپ اپنے بیٹے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ دو سہولتیں جو مجھے صرف اس لگی میں نے آپ کو بتا دی ہے تیسری اس میں یہ ہے جی کہ عمر عمر کی کوئی کسی قسم کی تبندی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ سعودی ریبیا میں ہیں یا آپ سعودی میں جو پاکستانی اکثر ہوتا جی فیملیز وہاں پر رہتی ہیں بچے وہاں پر ہوتے ہیں تو اگر کسی کسی لڑکے کی دس پندرہ سال سونہ سال ستنہ سال اٹھارہ سال عمر ہے تو وہ بھی یہی کامہ لے سکتا ہے اس میں عمر کی کوئی پبندی نہیں ہے کہ لازم ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ کو پتا پاکستان سے اگر کوئی بھائی سفر کرنا چاہے سعودیہ کا تو بھائی اس کو لازم چاہیے کہ عمر جو ہے اس کی بائی سال ہو ٹھیک ہے تو اس میں وہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کا طور پر آپ کا کوئی بیٹا ہے تو وہ آپ اس کے نام کے اوپر بھی یہی کامہ بنوا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کفیل کے بغیر کاروبار آپ کوئی کسی قسم کا کفیل نہیں چاہیے آپ کو آپ خود اپنا کاروبار کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ سعودیہ میں اپنی جائیداد خرید سکتے ہیں اپنے نام کے اوپر بقیدہ آپ اس میں گھر خرید سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کی آپ جائیداد خرید کر بھائی اس کو سوری مسال کے طور پر آپ اس جائیداد کو بیچ بھی سکتے ہیں پراپٹی کا بھی کم کام کر سکتے ہیں نو ٹینشن ٹھیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا اس کے بعد ویزر ویزے بھی نکال سکیں گے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا یہ بھائی اپنی فیملی کے علاوہ ہوں گے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں جو آپ کی فیملی میں افراد ہوں گے ان کے علاوہ ہوں گے ان کے علاوہ آپ ویزر ویزے بھی نکال سکتے ہیں اچھا اس میں وی آئی پی ٹریک استعمال کر سکیں گے آپ یہ بھی سہولت دی گئی ہے اچھا جی وی آئی پی ٹریک کیا ہے سننیں جب ہم ائرپورٹ کے اوپر آتے ہیں فرس ٹیم آپ جب بھی کوئی بھائی میرا فرس ٹیم ویزا لے کر گیا ہوگا اس کو تو پتا ہوگا یا جو لے کر جانا چاہ رہے ہیں سعودی ریبیا آنا چاہ رہے ہیں جب آپ فرس ٹیم ہم آتے ہیں سعودی ریبیا میں تو وہ بولتے ہیں جی جدید ہوا ہی ہی نا 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 ہی جو بندے نیو آ رکھے ہیں وہ اس لائن میں لگ جائیں تو وہ لائن اتنی لمبی ہوتی فرس ٹیم میں جب ریاض ائرپورٹ کے اوپر اترا سا یقین مانے کہ اتنی لمبی لائن تھی کہ میرا خیال ہے کہ تین گھنٹے اسی لائن میں لگ جائے کھڑے کھڑے بندے کی پیرس ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں مسئلہ ہوگا اس میں آپ وی ای پی ٹریک ہر سعودی ریبیا کے ائرپورٹ کے اوپر ہے یہ ایک علیدہ سے آپ کو خود وہ بندہ بولے گا کہ آپ سر ادھر سے جائیں اس ٹریک میں کوئی کسی قسم کا رشنی ہوتا ہے آپ سیدھا جائیں گے اپنا پاسپورٹ دیں گے وہ سٹیمپ لگائے اگر آپ سیدھا جا رہے ہیں یعنی کہ میرے مطابق آپ پانچ منٹ کے اندر اندر اپنی امیگریشن کلیر کریں گے اپنا سمان اٹھائیں گے اور باہر نکل جائیں گے باقی جو سمان کے مطلق یا فلائٹس کے مطلق آپ نے ٹکٹ اپنی خود لینی ہے سمان کے مطلق یہ ہے جی کہ وہ تو آپ کی جتنا ٹکٹ میں سمان ہے وہ اتنا ہی آپ کو الاؤڈ ہوگا اور آپ اتنا ہی لے جا سکیں گے رہی بات یہ 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 لے کون سے سکتے ہیں کون سے بھائی یہ یہ جو سہولت ہے جی یہ منفرد اکامہ والی یا یہ جو منفرد اکامہ یہ کون سے بھائی بنا سکتے ہیں میں آگے بھی ڈیٹیل اس کی پڑھ رہا تھا ابھی اچھا آپ کو یہ بھی کلیے کر دوں میں کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریپے میں جو میرے بھائی وزر سوری ورک وزر کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے اکاموں کی فیصے ہوتی ہے کسی کی دس ہزار ہے جو چھوٹا مہنہ والے ہیں سائی اسامل منزلی بگرہ ان کی آپ کو پتا ہے کہ اگر منتری بگرہ ڈال کر بات کریں تو پانچ شہ ہزار ان کے بھی لگتے ہیں جو بڑے مہنے والے ہیں اگر ان کی منتری ڈال کر بات کریں تو بھائی وہ تو تیرہ چودہ ہزار ریال کفیل لیتا ہے سال کے ویسے دس ہزار ریال کیا آپ کو پتا ہے آراؤن میں ان کا اکامہ تجدید ہوتا ہے اچھا اس میں یہ بھی آجی کے آہ سوری آہ اکامہ تو منفرد اکامہ تو ان کا جو بنے گا بنے گا یہ کون سے بھائی لے سکیں گے بھی لاست میں آپ کو صرف بتانا میں یہ چاہتا تھا اچھا اس میں وہ میرا پردیسی بھائی لے سکے گا جو بھائی فور ملین ریال تک شو کروائے گا یعنی کہ فور ملین یعنی کہ اگر ہم سیدھی بات کریں تو چالیس لاکھ ریال جی اکامہ کی سہولیہ تو بہت ہیں تو سٹارٹنگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک مشکل مرلہ ہے کہ چالیس لاکھ ریال جو گھر ملکی شو کروائے گا اس کو بھائی یہ اکامہ منفرد اکامہ جاری کر دیا جائے گا اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے چالیس لاکھ شو کروائے اور اس کے بعد وہ چالیس لاکھ آپ نے کہیں سے اکٹھے کیے تھے وہ واپس کر دیا نہیں وہ چالیس لاکھ آپ کا اپنا کاروبار کوئی کسی قسم کا ہونا چاہیے آپ ان کو دکھائیں کہ میرا یہ اتنا وسیع کام ہے یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میرے پاس اتنی مالیت کے اساسے ہیں تو پھر آپ کو وہ اکامہ جاری کیا جائے گا سہولیت اس میں بے شمار ہیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں لیکن یہ چند ایک مقصود پردیسی بھائی ہی زاری سی بات ہے یہ اکامہ پر چیز کر سکیں